موسیقی نحمدہو و نسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی آخر سورة الحج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واعتصموا باللہ ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر وقال عز وجل کما ورد فی سورة الانعام وآتوا حقه یوم حساده صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَا الزَّكَاةُ اَوْ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللہم رَبَّنَا عَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَعِذْنَا مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا اللہم اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْزُقْنَا اتَّبَاعُهُ وَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْسُقْنِشْتِ نَابَهُ آمین یا رب العالمین بہترز حاضرین یہ بہت مناسب بات ہوئی ہے کہ ابتدائی کلمات جو ابھی آپ نے سنے ان میں یہ وضاحت کر دی گئی کہ ٹیکنیکل اور فنی امور اس وقت زیادہ زیرے بحث نہیں ہیں بلکہ خاص طور پر اس حوالے سے کہ اس ملک میں سود کے بارے میں امتناع سود کے بارے میں ہمارے ملک کی عالی ترین جو عدالت ہے اس میں ایک بحث چل رہی ہے تو مناسب سمجھا گیا ہے کہ اس سے عام فہم انداز میں اور میں اس کے لئے لفظ استعمال کروں گا کہ فنڈمنٹلز جو ہیں ہمارے دین کے مالیات کے اور معاشیات کے ان پر گفتمو کی جائے ویسے بھی ظاہر بات ہے کہ میں نا اقتصادیات کے میدان کا آدمی ہوں میں کبھی بھی ایکنومکس کا طالب علم نہیں رہا پھر فائننس اور مالیات جو ہیں وہ اور ایک زیادہ پیچیدہ اور ٹریکی سبجٹ ہے اس میں میرا کوئی گزر نہیں ہے میں اپنے آپ کو فنڈمنٹلز ہی مانتا ہوں کہ اسلام کے جو فنڈمنٹلز ہیں جو بنیادے ہیں چونکہ میں قرآن کا طالب علم ہوں اور قرآن کا دعویٰ ہے ہدل لناس ہونے کا تمام انسانوں کے لئے ہدایت ہر دور کے لئے لہذا اس میں گویا کہ انسانی زندگی کے جملہ پہلوں کے لئے ہدایت اور رہنمائی موجود ہے فنڈمنٹلز موجود ہے تو ان فنڈمنٹلز ہی پر بات ہوگی انشاءاللہ سب سے پہلا نکتہ جو سابنے آتا ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں اسلامی ریاست میں محصولات کا یا ٹیکسوں کا نظام تو اس میں گویا کہ یہ چیز امپلائیڈ ہے کہ اسلامی ریاست میں ٹیکس ہوتے ہیں یا ہوں گے یا جب اسلامی ریاست ایک مثالی قائم تھی خلافت راشدہ کی تو اس میں بھی ٹیکس تھے اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسلامی ریاست کا جو معاشی نظام ہے وہ ایک اعتبار سے کیپٹللسٹک نظام سے مشابہ ہے اس لیے کہ کومنسٹ نظام میں کومنسٹ ایکانومی میں کسی ٹیکس کا سوال ہی نہیں تمام جو بھی املاک ہیں وہ حکومت کی ہیں نیشنلائزٹ ہیں وہاں تو کام کرنے والے کو صرف اپنی مزدوری ملتی ہے باقی اللہ اللہ خیر صلی اللہ باقی سارا حکومت کا ہے تو اب ٹیکس کا وہاں کوئی سوال نہیں ٹیکس فری سوسائٹی کہہ لیجئے اس کو بلکہ ساتھ ہی نوٹ کر لیجئے انٹریسٹ فری سوسائٹی وہاں انٹریسٹ کا بھی کوئی سوال نہیں تھا یہ دونوں چیزیں جو ہیں کومنسٹ ایکانومی میں بلکل خارجز بحث ہیں تو ٹیکسیشن تو ہوتی ہے ایک کیپٹللسٹک سوسائٹی میں تو اس اعتبار سے مجھے اتفاق ہے کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان میں جو خاص طور پر ناشیات سے متعلق ہیں ان کا ایک رخ جو ہے وہ یقیناً کیپٹللزم سے مشابہ ہے اور بہت حد تک مشابہ ہے لیکن یہ کل ٹرث نہیں ہے ٹوٹل ٹرث نہیں ہے کل سچ جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کا ایک اور پہلو بھی ہے جس کی بڑی گہری مشابہ سوشلزم کے ساتھ ہے اور اسلام پر غور و فکر کرتے ہوئے اور اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان دونوں پہلووں کو بے ایک وقت نگاہ بھی رکھا جائیں دیکھئے ایک ہے لیگل لیول کسی شئے کا قانونی سطح اور ایک ہے سپریچول لیول اخلاقی لیول ایتیکل سپریچول لیول ان دونوں میں فرق بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات تضاد بھی ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص آپ کو تھپڑ بارنے براو جا اب اگر تو صورت یہ ہے کہ آپ کمزور ہیں ضعیف ہیں بدلہ نہیں لے سکتے تب تو ظاہر بات ہے آپ کے لیے کوئی آلٹرنیٹیو ہے ہی نہیں تہرے درویش برجانے درویش اپنی جگہ پر چاہے آپ کتنے ہی اندر ہی اندر کھول کر رہ جائیں لیکن آپ کو اخدام نہیں کر سکتے لیکن فرض کیجئے کہ آپ اس پر قادر ہیں کہ بدلہ لے سکے جوابی تھپڑ رسید کریں لیکن یہاں اسلام کی تعلیمات آپ کے سامنے دو آلٹرنیٹیو ضختی ہیں دو متبادل صورتیں ایک اخلاقی سطح روحانی سطح وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَهُوا وَتَغْفِرُوا اگر تو معاف کر دو اور بخش دو اور چشم پوشی سے کام لو تو یہ چیز جو ہے تمہاری روحانی طرفوں کے لیے تمہاری روحانی ترقی کے لیے یہ پہلو بہت مفید ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْزِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ تعریف اور بدہ کے اندال میں فرمایا وہ لوگ کے جو اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں اور وہ لوگ کے جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں تو یہ سپریچول لیول ہے انڈیویجول ایمینسیپیشن اور طرفوں روحانی اگر حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عفظ سے درگزر سے کام لیں لیکن معاشرے کی بہتری دنیا میں نظام کو چلانے کے لیے قصاص وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتُ يَاوْ لِلَ الْبَابِ اے ہوشمندو قصاص میں زندگی ہے اس نے آج آپ کو تھپڑ بھارہ آپ معاف کر دیں گے تو شاید اس کو جنت ہوگے کل کسی اور کو مارے لیکن اگر آج اسے جوابی تھپڑ رسید ہو جائے اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں تو ہو سکتا ہے کہ پھر آئندہ وہ جرت نہ کرے دنیا کا قانونی نظام جو ہے وہ قصاص پر چلتا عفت پر نہیں چلتا وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتُ يَاوْ لِلَ الْبَابِ قصاص میں بدنا لینے میں زندگی ہے اے ہوشمندو لیکن یہاں معاملہ کیا اجتماعی نظام کا ہے اجتماعی نظام کے اعتبار ناقی اور روحانی سطح پر اف اور درگزر اب دونوں چیزیں بظاہر بلکل متزاد ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں اسلام کی تعلیمات میں میں نے قرآن حکیم کی آیات کا حوالہ دے کر ثابت کر دیا یہ دونوں اس کے در موجود ہیں اسی طرح اسلام کے جو معاشر نظامیں وہ بھی دو ہیں ایک لیگل لیول پر ہے ایک سپریچول لیول پر ہے سپریچول لیول کی بات سمجھ لیجئے یہ اس لیول پر چار کارڈینل پرنسپلز ہیں اسلام کی معاشی تعلیمات کے نمبر ایک اس کائنات میں کوئی مخلوق کسی شئے کی مالک نہیں ہے ملکیت صرف اللہ کی ہے لِللہِ مَعْفِ سَمَاوَاتِ وَمَعْفِ اللَّهُ آسمان وَرْزَمِين مِن جو کچھ ہے اللہ کا ہے تم خود اللہ کے ہو تمہارے تو ہاتھ پاؤں بھی تمہاری اپنی ملکیت نہیں ہے یہ بھی اللہ کی مقدس امانت ہے تمہارے پاس تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں بھی اللہ کے مقدس امانت ہیں تمہارے پاس اب اس سے باہر جو کچھ ہے کوئی مکان ہے کوئی جھوپڑا ہے کوئی اور ساز و سامان دنیاوی ہے تو مالک نہیں ہو اس کے مالک اللہ ہے این امانت چند روزہ نسدِ ماست در حقیقت مالکِ ہر شیخ خداست ہر شیخ کا مالک اللہ ہے تو گویا کہ ملکیتِ انسانی کس سرے سے نفی کوئی کسی شیخ کا مالک نہیں اسی سے مسئلے حل ہو جائیں گے جو ہمارے ہاں بڑے بحث میں رہے ہیں ایک زمانے میں جبکہ لیفٹسٹ رائٹسٹ ہمارے ہاں کافی ایک جو ہے وہ چل رہی تھی کشم کش تو یہ بحثیں زیرے بحث آتی تھی آج اس کے لئے اگر میری یہ باتیں آپ سمجھ لیں گے تو بہت سے اکدے حل ہو جائیں گے کہ حضرت ابو ذر غفاری نے جو کیا تھا وہ کیوں کیا تھا اور کنٹروورسی ہوئی تھی تو کیا تھی تو ایک ہے اسلام کا روحانی نظام کے ملکیت صرف اللہ کی ہے انسان کے پاس جو کچھ ہے صرف امانت ہے نمبر دو چاہے محنت تم نے کی ہو حل تم نے چلایا ہو بھیج تم نے ڈالا ہو آبیاری تم نے کی ہو پھر فصل تم نے کاتی ہو لیکن جو کچھ مل جائے اسے اللہ کا فضل سمجھو اپنی کمائی نہ سمجھو دبیو آسمان کا فرق ہے ایک یہ کہ میں اور میری کمائی اور میری صلاحیت اور میری محنت اس کی نفی اللہ کا فضل ہے اور فضل اس شہے کو کہتے ہیں کہ جو بلا استحتاق ملے عجرت اور فضل کا یہی فرق ہے عجر اور فضل عجر اور عجرت ایک ہی شہے ہیں عجرت کی عجر جو ہے وہ حساب سے ہے کہ آپ نے محنت کیا کیا ہے اس محنت کا یہ بدل ہے وہ آپ کا حق ہے لیکن ایک یہ ہے کہ فضل آپ نے کسی شخص کو اپنے ہاں پورے دن کے لیے دہاری کے لیے رکھا مصدور کو تیہ ہوا سو روپے آپ کو شام کو اس کو دے دیں گے آپ نے شام تک دیکھا اور امزور کیا کہ بہت محنت سے اس نے کام کیا ہے اس نے بجائے سو کے ایک سو دس یا ایک سو بیس روپے دے لیے آپ نے سو اس کی عجرت ہے بیس آپ کے طرف سے فضل ہے یہ اس کی طرف سے ڈیمانڈ نہیں ہو سکتی تھی اس کا مطالبہ نہیں ہو سکتا تھا لیکن یہ کہ یہ آپ نے دیا ہے اپنے اپنی مرزی سے اضافی طور پر تو یہ فضل ہے تو چاہے آپ نے چاہے آپ نے فیلڈ میں کھیت میں محنت کی ہے یا دکان میں محنت کی ہے کارخانے میں کی ہے دفتر میں کی ہے کچھ بھی ہے جو ملے اسے اللہ کا فضل سمجھو چنانچہ سورہ جمعہ کی جو آیت ہے وہ اکثر لوگوں کو یاد ہوگی کہ فَإِذَا قُدْيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشَرُوا فِي الَّرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ جب تمہاری نماز ادا ہو چکے جمعہ کی تو پھر تم زمین میں منتشر ہو سکتے ہو اور پھر تلاش کرو اللہ کا فضل اللہ کا رزق نہیں اللہ کا تمہارا اپنا جو ہے کمایا ہوا نہیں بلکہ فضل اللہ کے فضل کو تلاش کرو تیسری شئے اس فضلِ خداوندی میں سے تمہارا جائز حق صرف تمہاری ضروریات کی حد تک ہے بس باقی جو ہے وہ گویا کہ اللہ نے تمہارے مال میں ڈال کر تمہیں آزمایا ہے اصل میں ہے ناداروں کا غریبوں کا محتاجوں کا حق ہے فی اموالہم حق لسائل والمحروم یہ حق ہے اسے خیرات نہ سمجھو یہ حق بحقدار رسید یہ سمجھو کہ اللہ نے تمہارے مال میں ان کا حق رکھ دیا تھا اور تمہارے اوپر اب یہ امتحان کی ایک گھڑی آگئی تھی کہ تم اسے حق کو حقدار تک پہنچا کر سرخرو ہو جاتے ہو یا اس کے اوپر قبضہ مخالفانہ جمع کر بیٹھ جاتے ہو یہ میرا مال ہے نہیں ہرچِ از حاجت فضونداری بدے ہیں یہ سلونہ کا ماذا ینفقون قلِ الاف اب دیکھیں یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کی ایک تعلیم یہ ہے کہ جو کچھ بھی تمہارے ضرور سزائی دے دارو پھر زکاة کس پہ ہوگی ایک کنٹرڈکشن ہے بزاہد زکاة تو اکومولیشن او ویلت پر ہوتی ہے کچھ نہ کچھ روپیہ جمع ہو کچھ سونا کہیں رکھا ہو کچھ چاندی کہیں رکھی ہو کچھ ہوگا تب ہی ہوگا آپ نساب سے اوپر ہوں گے تو زکاة ہوگی لیکن ایک معاملہ وہ ہے کہ زکاة کا سوال ہی نہیں اور آپ شہچونک جائیں جو پہلی مرتبہ مجھ سے یہ بات سن رہے ہوں کہ آپ حیران ہوں گے کہ حضور نے زندگی بر کبھی زکاة نہیں دی ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے پانچ ارکان اسلام اس میں سے ایک رکن ہے زکاة حضور نے کبھی زکاة دی زکاة دینے کے لیے تو کچھ پیسہ پاس ہونا ضروری ہے حضور نے کبھی ایک پیسہ بھی اپنے پاس نہیں رکھا جو آیا دیا ادھر سے آیا ادھر گیا لہذا زکاة کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی صاحب نساب ہوں اور صاحب نساب ہونے کے حوالے سے پھر زکاة لازم آئے یہاں تو یہ ہے کہ جو بھی تمہاری ضرورت ستائیدہ دے ڈالو اپنے پاس مت رکھو یہ غربہ کا حق ہے یہ ان کو پہنچا دو یہ ہیں چار کارڈینل پرنسپلز آف اسلامک سوشلزم لیکن یہ سپریچول سوشلزم ہے یہ قانون نافذ کیا جانے والا نہیں ہے یہ مورل ایتھیکل اور سپریچول ہے آپ اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے اللہ تعالیٰ کا زیادہ تقرب حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے زیادہ عجل و ثواب پانے کے لیے اللہ کو اپنے سے زیادہ خوش کرنے کے لیے یہ کرے اور اسے آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں لہذا یہاں کوئی قانونی حد بندی نہیں ہے تمہاری ضرورت کیا ہے اب آدمی ضرورت کو سکویڑ بھی سکتا ہے اور ضرورت کو پھیلا بھی سکتا ہے لیکن یہ کہ یہ معاملہ چونکہ ہے ہی والنٹری لہذا اس میں اس کے لیے کوئی حد بندی نہیں کی گئی قانون کا جہاں معاملہ آئے گا زکاة کا تو وہاں ظاہر بات ہے کہ حد بندی کرنی پڑے گی کہ اس لائن سے اوپر ہوگے تو تم ڈولرز میں شمار ہوگے اب تم نے زکاة دینی ہے اور اس لائن سے نیچے ہوگے تو تم ریسیپینٹس میں شمار ہوگے اب تم زکاة سے فائدہ حاصل کر سکتے ہو لیکن یہاں کوئی نہیں ہے یہ آدمی کے اپنے جذبے پر ہیں ایک آدمی ہے جو اپنے میار کو کم سے کم تر کرتا چلا جاتا ہے زیادہ سے زیادہ نکالتا ہے اللہ کے راہ کے لئے ایک آدمی وہ ہے جو سب کچھ کماتا ہے اسے وہ اپنے اوپر ہی خرچ کر دیتا ہے چلی رکھا تو اس نے کچھ نہیں اپنے پاس لیکن یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں بھی اس نے کچھ نہیں دیا اس لئے کہ سارا کچھ اس نے اپنی ضروریات ہی پر چاہے اس میں اسراف ہوا تبزیر ہوئی خرچ کر لیا بارال یہ ہے چار کارڈینل پرنسپلز آف اسلامک ایکنومک سسٹرم ایڈ سپریچول لیول لیکن اب آئیے لیگل لیول پر کیا ہے لیگل لیول پر اسلام کا نظام جو ہے وہ کنٹرولڈ لیمیٹیڈ کنٹرولڈ انٹرنلی منیج کیپٹلزم ہے اس لئے کہ کیپٹلزم کے تمام کارڈینل پرنسپلز موجود ہیں پرائیوائٹ اونرشپ لیگل لیول پر اونرشپ ہے یہ مکان آپ کا ہے آپ اس کے مالے کے یہ دکان آپ کی ہے یہ کھیت آپ کا ہے یہ کارخانہ آپ کا ہے تو گویا کہ پرائیوائٹ اونرشپ جو کیپٹلزم کی پہلی بات ہے بنیاد ہے اس میں اسلام میں موجود ہے نمبر دو اس میں اوپن کمپیٹیشن موجود ہے آپ اپنی چیز پر جتنی زیادہ محنت کریں گے اتنا زیادہ اگر آپ کو ملے گا تو وہ آپ کا ہوگا اس حوالے سے آدمی پرسنل انسینٹیو ہوگا کام کرنے کا محنت کرنے کا اور جب اوپن کمپیٹیشن میدان میں آ جائے گا تو آپ بہتر سے بہتر چیز پروڈیوز کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ لوگ زیادہ میری شیئے کو خریدیں اس میں اپرویمنٹ ہوگی پھر اس میں مارکٹ اکانومی دیمائن اور سپلائی کے اصول دیمائن زیادہ ہو گئی ہے سپلائی کم ہے کسی شیئے کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی بڑھنے دو اس کو آرٹیفیچلی کنٹرول کرنا درست نہیں ہے سپلائی کم ہے قیمتیں بڑھتی ہیں بڑھ جائیں اور اگر دیمائنڈ کم ہو گئے یہ سپلائی زیادہ قیمت گرنے کی گر جائیں اسی طریقے سے ہائر این فائر اگر آپ کسی شخص کو ملازم رکھتے ہیں اپنے ہاں کام کرنے کے لیے تو جیسے آپ کو اس کو رکھنے کا اختیار ہے ایسے ہی اگر وہ آپ کی سیٹسفیکشن کی حد تک کام نہیں کرتا تو اس کرنے کا حق بھی آپ کو حاصل ہے آپ شام کو کہہ سکتے ہیں کہ کل سے مجھے آپ کی خدمات کی ضرورت نہیں ہے آپ جائیے اور کیشئر سے اپنا چیک لیتے جائیے اللہ اللہ خیر صلی اللہ امریکہ میں یہی ہوتا ہے کوئی نوٹس پریئیٹ دینا لازم نہیں ان پر ہائر این فائر یہ سارے اصول جو ہیں اسلامی معیشت میں موجود ہیں اور نوٹ کیجئے انہی اصولوں کی وجہ سے کیپیٹلزم کامیاب ہوا کومنزم ناکام ہو گیا حالانکہ ویٹ گروئنگ ایریا جو ہے وہ امریکہ کا کم تھا رشیہ کا بہت بڑا تھا لیکن رشیہ امپورٹ کرتا تھا اور امریکہ ایکسپورٹ کرتا تھا کیوں یہاں یہ کہ پرائیویٹ اونرشپ ہے کوشت زیادہ محنت کرے گا زیادہ پروڈیوس کرے گا اس کے بعد دولت زیادہ ہوگی ریویل اون مور وہاں کیا ہے وہاں پہ تو یہ کہ کام جتنا بھی کریں آپ زور آپ جو ہے بہت ہی ہمت کریں بہت زیادہ کام کریں تو اس کا جو فاضل کوئی بات ہوگی آپ کو نہیں ملے گا کچھ بھی تو why to work harder کیوں آپ محنت کریں آپ بس جیسا بھی ہے مارے باندے کی جو بھی کام ہے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے اس کے بعد آپ کے لئے تو fix salary ہے fix wages ہے اس کے بعد کچھ بھی نہیں لہذا وہ فیل ہو گئے اور مقبرہ بن گیا کومنزم کا رشیہ ہی کے اندر جہاں وہ پیدا ہوا تھا اور ایک ہی صدی میں ہو گیا انیس سو سترہ میں وہ اس کی پیدائش ہوئی تھی اور انیس سو اسی کے آس پاس اس کا مقبرہ بھی بن گیا تو یہ صورتحال ہوئی ہے کومنزم کی کیوں ہوئی ہے انہی اصوروں کی وجہ سے private ownership personal incentive open competition market economy higher and far یہ اصور اسلام میں ہیں البتہ اسلام نے اس کو chain کیا ہے capital کو یہ جن ہے جیسے حضرت سلیمان کے جنات کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوتے تھے جب ان سے کام لیا جاتا تھا تب بھی جکڑے ہوئے سرمایہ بہت بڑا جن ہے مجھے یہاں ایک بات یاد آ رہی ہے وہ آپ کو بتا دوں ایج جی ویلز نے جو history of the world پر دو کتابیں لکھی ہیں short history of the world and concise history of the world اس میں سے مجھے اب یاد نہیں کونسی میں ہے اس نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ رومن اپیر کے زمانے میں دنیا میں currency کا رواج ہوا ہے اس سے پہلے دنیا کا پورا کاروبار جو ہے بارٹر پر چلتا تھا کھیت میں کام کرنے والے نے حل چلایا ہے محنت کی ہے گندوں پیدا کی ہے کرگے پر بیٹھا ہوا شخص جو ہے اس نے خدر بن لیا ہے اب اس کی ضرورت ہے گندوں کی اس کی ضرورت ہے خدر کی وہ ایکسچینج کر لیا ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ اب اس میں نہ ہورڈنگ ہو سکتی ہورڈنگ کیا کریں گے کتنی خدر آپ اپنے پاس روک کے رکھ لیں گے کتنے عرصے رکھ لیں گے اور کتنی گندوں آپ سمال کر رکھ لیں گے تو سمپل ایکانومی تھی جب آگیا معاملہ کہ یہ ایک تولہ سونا مساوی ہے اتنے منگنم کے اور یہ ایک تولہ سونا مساوی ہے اتنے تھان جو ہیں وہ خدر کے اب یہ تولہ آپ نے اپنے پاس رکھ لیا تو آپ کے پاس ایک پرچیزنگ جو ہے کپیسٹی ہے طاقت ہے اور اس کے بل پر آپ بنور کر سکتے ہیں مارکٹ کو اوپر نیچے لے کر جانا یہ سارا کام تو اس پر جملہ بڑا پیارا لکھا ہے کہ انسان کو معلوم نہیں تھا کہ اس نے کرنسی کے ایجاد کے ذریعے سے کتنی بڑی لانت کا توق اپنے گردن میں ڈال لیا ہے یہ لانت کا توق یہ جیولز کے الفاظ ہیں جو میں آپ کو اس نے اپنی گردن میں ڈال لیا اس کی وجہ سے ساری پیچیدیاں پیدا ہوئی ہیں اسلام نے سرمایے کو چین کیا ہے زنجیروں میں باندھیا سود نہیں ہوگا صرف سرمایہ سرمایے کو کمائے یہ ذرہ خلط ہے سرمایے کے ساتھ محنت ہو اوکے گو ایڈ کام کرو کماؤ لیکن سرمایہ صرف کمائی کے لیے ایجنٹ بن جائے کہ میں نے تو بینک میں رکھوا دیا مجد پیسے ملنے چاہیے اللہ اللہ خیر صلی اللہ میری محنت کا کوئی سوال نہیں یا میں نے کسی کو دے لیا پیسہ ابھی تم نے مجھے اتنے پرسنٹ سے مجھے دینا ہی دینا ہے میری محنت کا اس میں کوئی سوال نہیں خالص سرمایہ اس کی بعض چیزوں کو جائز قرار دیا ہے بعض چیزوں کو مثلا المزاربت ہے ایک شخص کا سرمایہ ہے وہ کام نہیں کر سکتا کوئی عورت ہے کوئی اور بڑھا آدمی ہے ایک اور شخص ہے جس کے بعد سرمایہ نہیں یہ کام کر سکتا تو وہ آپس میں ایک ایک ویشن بنا لے بھئی کام کرو میرا سرمایہ ہے تم کام کرو اگر تو نقصان ہوں گے تو سارا میرا پیسے والے کار تمہارا کوئی نقصان نہیں تم پر کوئی تعوان نہیں ہوگا لیکن اگر نفع ہو جائے تو کچھ تم رکھ لینا کوئی مجھے دے دینا اس میں کہا جا سکتا ہے کہ ایک مزارب کے جو ہے جو شخص اپنا مال مضادبت پر دے رہا ہے وہ بغیر محنت کے لے رہا ہے جو بھی لے رہا ہے لیکن اس کو جو ہے کمپنسیٹ کیا ہے رسک جو ہے اگر نقصان ہے تو سارا تمہارا ہوگا اس کا کوئی تعوان ورکر پر نہیں آئے گا اس حوالے سے بعض چیزوں کو جائز کیا گیا مسئل کرایا ہے مکان کا کرایا ہے اب اس میں بھی ظاہر بات ہے کہ آپ نے کوئی پیسہ لگا دیا ہے اور پیسہ لگا کر آپ اس کا کرایا لے رہے ہیں تو اس میں اب آپ کی محنت شامل نہیں ہے تو بعض شکلیں تو ہیں کہ جو جائز کی گئی ہیں لیکن محض سرمایہ سرمایہ کے لیے کھنچنے والا پیسہ پیسے کو کھنچتا ہے اس کی جو شکل سود کی ہے بے الکل قتل وہ اتنی حرام ہے اسلام میں کہ اور کوئی دوسری چیز اتنی حرام نہیں ہے اس سے روک دیا سرمایہ کاری کرو سرمایہ داری نہ ہو یہ سرمایہ آکاس بیل بن کر چھا نہ جائے پورے معاشرے کے اوپر سرمایہ کو یوز کرو اسی طریقے سے محض چانس پر کمائی ہو محض چانس اب ظاہر بات ہے کہ آپ اگر کوئی کاروبار بھی کرتے تو چانس کا element بھی ایک ہوتا ہے کبھی اتنی ہی محنت اتنا ہی سرمایہ زیادہ آپ کو نفع دے جاتا ہے کبھی اتنی ہی محنت اتنا ہی سرمایہ جو ہے وہ بجائے نفع کے نقصان دے جاتا ہے ہو سکتا ہے چانس کا معاملہ ہے چانس کو آپ جو ہے بالکل ایڈی کیٹ نہیں کر سکتے لیکن محض چانس دعو لگا نا یہ سود اس کی جتنی شکلیں ہرامے مطلق تو اس حوالے سے اسلام نے یہ کیا ہے کہ سرمایہ داری کو چین کیا اس کے پاؤں میں زنجیریں ڈال دی سرمایہ کے کہ یہ اپنی حد کے اندر رہے اس سے آگے بڑھ کر آکاس بیل نہ بن جائے اس لیے یہ لیمیٹڈ اور کنٹرولڈ کیپیٹلزم ہے پھر اس میں انٹرنل منیجمنٹ ہے یہ اسطلاح آپ میں سے اکثر حضرات کے علمیں شاہد ہوگی کہ کیپیٹلزم جہاں بھی ہوگا اور فری اکانومی ہوگی اور کمپیٹیشن ہوگا تو دائر بات ہے کچھ لوگ آگے نکل جائیں گے کچھ پیچھے رہ جائیں گے یہ تو صرف ہو سکتا ہے کومنیس نظام کے اندر کہ نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے سب برابر فری اکانومی ہے انٹرپرائز ہے آپ کی محنت ہے آپ بھاگ رہے ہیں کوئی زیادہ کر رہا ہے کوئی کم کر رہا ہے کوئی زیادہ زہین ہے کوئی اتنا باصلائیت نہیں ہے تو کچھ آگے نکل جائیں گے کچھ پیچھے رہ جائیں گے اس جو گیپ ہے اس کو فل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسا نظام ہو کہ پیچھے رہنے والے جو ہیں وہ بھوکے نہ مریں ان کی بنیادی ضروریات کی کفادت ہو جانی چاہیے لا محالہ یہ ہے کام کے جو آپ کو معلوم ہے سوشل سیکیورٹی کے نام سے ویل فیر کے نام سے پوری دنیا میں انیمپلائیمنٹ جو ہے الاؤنس کے نام سے پوری دنیا میں کیپٹلزم کو کرنا پڑا ہے اس کا کم سے کم لیول ہے امریکہ میں امریکہ جو ہے بدترین جو ہے کیپٹلیلسٹک کنٹری ہے سکینڈنیلین کنٹریز میں یہ جو ہے یہ بہت اونچہ لیول ہے سوشل جو سیکیورٹی کا ہے اور ویل فیر کا ہے اور برطانیہ وغیرہ بین بین ہیں بارل امریکہ امریکہ سے وہ بھی بہت آگئے ہیں امریکہ سے کینیڈا بھی بہت آگئے امریکہ میں ویل فیر ہے لیکن بہت لیمیٹڈ ہے لیکن یہ ہے انٹرنل منیجمنٹ اف کیپٹلزم اس لیے کہ اگر کچھ لوگ بلکل بھوکے رہیں گے تو وہ تو تمہارا اگر پیٹ پھاڑے گے پھر تو ظاہر بات ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ دینا سسٹیننس جو ہے ان کے لیے ہونا چاہیے تاکہ یہ کہ وہ تمہارے پیٹ نہ چاک کریں اور تمہارے اوپر حملہ آور نہ ہو جائیں یہ نظام ہے جو کیپٹلزم کو اختیار کرنا پڑا ہے ایک ضرورت کے طور پر اسلام نے اس نظام کو بہترین طریقے پلر کیا وہ زکاة کا نظام ہے یہ جو فری ایکانومی کا نظام ہم نے قائم کیا ہے اس میں سے کچھ لوگ آگے نکل جائیں گے کچھ پیچھے رہ جائیں گے جو اس لائن سے اوپر گیا وہ ڈونیٹ کرے گا ڈونر ہے وہ دے گا اور جو اس سے نیچے ہے وہ ریسیپینٹ ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف بھوکا مرتا آدمی ہی زکاة کا حقدار ہے نہیں جس کے پاس جو ہے وہ نساب نہیں ہے وہ زکاة کا حقدار ہے لائن تو وہ ڈیوائیڈنگ لائن وہ نساب ہے جو اس سے اوپر ہے وہ ڈین اور ڈونر ہے جو اس سے کم ہے وہ ریسیپینٹ ہے لیکن میں بعد میں اگر وقت ہوا تو عرض کروں گا کہ یہ مغرب کے ویلفیر نظام سے بدر جہاں بہتر اور عالی نظام ہے یہ اور آج مغرب کو تو مسئیبت پڑی ہوئی ہے وہ اپنے اب ویلفیر نظاموں کو پیچھے لارہے ہیں کم کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ مسیوز ہو رہا ہے بری طریقے سے مسیوز ہو رہا ہے اسلام کا معاملہ کیا ہے ایک طرف یہ نظام قائم کر دیا دوسری طرف یہ بات بھی کہہ دی کہ دیکھو یہ صدقات اور زکاة یہ لوگوں کے میل کچھ اہل ہیں بچو ان سے محنت کرو مشکت کرو ایک غریب آیا مانگنے کے لئے آپ نے فرمایا تمہارا پس کچھ ہے کہ جی بس ایک چادر ہے اور ایک وہ کٹھو رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے دے آو نیلام کروایا فرمایا جاؤ اب اتنے پیسے لے جاؤ اور جو ہے ایک کلہاری کا پھل جو ہے وہ لے آو بازار سے اس میں اپنے دستے مبارک سے دستہ ڈالا کہ جاؤ اب اور لکڑیاں کٹ کر لاؤ اور بیچو اور گزارک کرو اور کچھ عرصے کے بعد میرے پاس آنا آیا جو وہ خوشحال تھا کہ حضور میں نے واقعہ تن میری تو صورت دنیا بدل گئی تو اس کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اس کو ہنین مریہ ماں کے دوج کی طرح سمجھ لے شیر مادر سمجھ لے نہیں وہاں کیا معاملہ وہ شیر مادر ہے اور اس کے اندر میسیوس بھی ہوتا ہے تو اسلام نے اس کے اندر جو ایک تعلیم رکھی ہے کہ جو بیلنس کرنے والی ہے اس کی وجہ آپ سے ریکھتے ہیں کہ بہت سے مواقع پر ایسا ہوا ہے خلافت راشدہ میں کہ لوگ زکاة لے کر نکلتے تھے کہ وہ معامل لے لے اور لینے والا کوئی نہیں تھا بہرحال یہ دو نظام اسلام کے ہیں یقیناً اسلام کا لیگل لیول پر نظام کیپٹلزم سے مشابہ ہے باٹ ایٹ ایز لیمیٹڈ کنٹرولڈ اینڈ فلی انٹرنلی منیج کیپٹلزم اب آئیے اس میں جو محصولات اور ٹیکسز کا نظام ہے وہ کیا ہے اس میں پہلی بات ایک اور جو سمجھنے کی ہے کہ اسلامی ریاست جو ہے آئیڈیولوجیکل ریاست ہے اس کا مکمل شہری صرف مسلمان ہوتا ہے غیر مسلم اس کا مکمل شہری نہیں ہے اب اسے دنیا تانے دے ہم پر فقرے چشت کرے کہ سیکنڈ ریٹ سٹیزن تم نے بنا دیا جو چائے کہے وہ مکمل شہری نہیں ہے وہ زمی ہے لیکن زمی کے معنی کیا ہے اس کو گالی بنا دیا گیا زمی کہتے ہیں جس کی حفاظت کا ذمہ اسلامی ریاست لیتی ہے ذمہ داری سے یہ اردو کڑھا ذمہ داری فارسی کا بن گیا داری جو ہے ذمہ داری ذمہ جس کی حفاظت کا ذمہ اسلامی ریاست لیتی ہے وہ ذمہ ہے تو ذمہ کی پوزیشن اور ہے غیر مسلم کی اور مسلم کی اور ہے ٹیکسز ٹیکسیشن کے اندر بھی ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق رہے گا مسلمان سے زکاة لی جائے گی جو بھی اس کے پاس کیش وغیرہ ہے جو بھی مال ہے تجارتی اسباب ہیں ان سب کا ڈائی فیصد دے لیجئے لیکن غیر مسلم سے ذکاة نہیں لی جائے گی جزیہ لیا جائے گا لیکن جزیہ کیا ہے یہ بھی کوئی گالی نہیں ہے جزیہ جزا ہے جزا جزا سے بن ہے بدل ہے کہ جو حفاظت جو ہے اسلامی ریاست تمہیں دے رہی ہے در حقیقت اس کا بدل ہے جو تم دے رہے ہو اس لیے کہ ہر مسلمان تو اسلامی ریاست میں لازمان فوجی خدمات سر انجام دینے پر مجبور ہے جب چاہیں گے اسے کال کر لیا جائے گا جیسے آج آپ کو معلوم ہے اسرائیل میں ہے یا چائنہ میں ہے پیپلز آرمی اسلامی ریاست کا تصور تو وہ ہے ہر شہری جو ہے وہ سپاہی ہیں لیکن آپ غیر مسلموں کو زمیوں کو مجبور نہیں کر سکتے ان کو تو آپ نے پروٹیکشن دینی ہے وہ آپ کے ماحول میں رہ رہے ہیں یہاں رہے آرام سے ان کی جان مال عزت عبرو ہر شہر کو پروٹیکٹ کیا جائے گا انہیں مذہبی آزادی دی جائے گی ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت جو ہے مساجد سے بھی زیادہ کی جائے گی ان کے پرسنل لاؤ میں انہیں پوری عزازت ہوگی اپنی نسل کو اپنی تعلیم اپنی مذہب کی تعلیم دینا ان کا حق ہوگا یہ سب کچھ ہوگا لیکن یہ کہ ان پر نہ تو اسلامی ریاست کے دفاع کی ذمہ داری ہے اپنی برزن سے کریں تو ٹھیک ہے لیکن ذمہ داری نہیں ہے تو اس حوالے سے ان سے ٹیکس لیا جاتا ہے یہ ٹیکس اصلاً میں جزیہ ہے جزیہ ٹیکس ہے زکاة عبادت ہے بڑا فرق واقع ہو جائے گا زکاة عبادت ہے جزیہ ٹیکس ہے اسی طریقے سے زمین سے یہ زکاة جو ہے یہ تو ہوئی جو بھی آپ کے پاس قیس ہے اور آپ کے پاس مال و مال تجارت ہیں اگر آپ بیڑے بکریاں پالتے ہیں تو کتنی کتنی ہزار بیڑے بکریاں آپ کے پاس ہیں اوٹ پالتے ہیں تو کتنے اوٹ آپ کے پاس ہیں اس میں نساب مقرر کر دیا گیا ہے اتنی زکاة لے لی جائے گی لیکن یہ ہے کہ جزیہ جو ہے وہ در حقیقت ایک فرد کے اوپر آئیت کیا جائے گا اس کی کیپیسٹی کو دیکھ کر زکاة عبادت ہے اور اس کی شرع فکسٹ ہے کیونکہ یہ عبادت ہے اس میں کموں بیشی ہوگی تو عبادت کا تصور ختم ہو جائے گا ایک سیکرٹ اس کے اندر ایک تصور جو ہے بوجود ہے کہ ایک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے رسول کی طرف سے مقرر ہے تو وہ اس میں ٹیکسٹ کا کونسپٹ نہیں ہے عبادت کا کونسپٹ ہے اور اس کی شرع موئین ہے جزیہ جو ہے اس کی شرع موئین نہیں ہے آپ دیکھیں کہ ایک آدمی اچھا ہنرمند ہے اس کے اوپر جزیہ زیادہ لگا دیا جائے گا یہ پول ٹیکس ہے ہر شخص کے اوپر علیدہ ایک شخص جو ہے وہ انسکلڈ لیبرر ہے اس کے اوپر جزیہ کچھ اور ہوگا سکلڈ ورکر ہے اس کے اوپر جزیہ کچھ اور ہوگا کوئی کاروبار دکاندار ہے اس کے اوپر جزیہ کچھ اور ہوگا تو یہ جزیہ جو ہے اس کی کوئی شرع معین نہیں ہے بلکہ یہ شرع اوچی نیچی کی جا سکتی ہے and it can vary from individual to individual ایک شخص کے لیے اور ہے دوسرے کے لیے اور ہے اچھا اب زمین کا مسئلہ آتا ہے زمین اگر مسلمان کی ہے یا عشری ہے یہ میں بعد میں بیان کروں گا کہ اس اسلح کا مطلب کیا ہے تو اس میں سے دسوہ حصہ یا بیسوہ حصہ پروڈیوز کا یہ نہیں ہوگا کہ صاحب میری اتنی انویسمنٹ تھی میں نے اتنا کھات پہ لگایا اتنا بیچ پہ لگایا اتنا یہ کیا اتنا وہ کیا مجھے اب اتنی جو ٹوٹل ملا ہے تو اس میں سے گویا کہ میری انکم تو میری اخراجات انویسمنٹ کو نکال دیجے تو اتنی ہوئی یہ انکم ٹیکس نہیں ہے یہ ٹیکس آن ٹوٹل پروڈیوز جتنا ہوا ہے دسوہ حصہ نکال دیجے اگر وہ بارانی زمین ہے بارانی زمین سے مراد کیا ہے کہ اس کی صرف بارش کے ذریعے سے ہی جو ہے وہ سہراب کیا ہے اللہ نے اس کو خود کیا ہے اس نے کوئی اور آرٹیفیشل میتھڈ اختیار نہیں کیا ہے لہذا اسے اس کے اوپر خچ بھی نہیں کرنا پڑا لیکن اگر ہے وہ فرض کیجئے کہ چوبول لگایا ہوا ہے اس میں اس نے جو ہے وہ بجلی خرچ کی ہے یا ڈیزل آئل خرچ کیا ہے تو وہاں بیس وائن سر رہ جائے گا اگر نہر سے ہے تو آبیانہ دیا ہے لہذا اوشر جو ہے وہ نصف اوشر رہ جائے گا فائی پرسنٹ اگر وہ بارانی زمین ہے اللہ تعالیٰ نے ہی سہراب کیا ہے برائے راست اپنی بارش بیج کر تو اس کا دسویں حصہ ہوگا ٹینٹ ون ٹینٹ یہ ہے اوشری زمین سے جو ملکیت ہی ہوتی ہے اب یہ سمجھ لیجئے کہ جو خراجی زمین ہے غیر مسلم کی زمین خراجی ہے اور ایک اور معاملہ کہ جتنی زمینے بھی جتنے ممالک بھی مسلمانوں نے بزور شمشیر فتح کیے تھے ان کی سب کی ارازی خراجی ہیں وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے یہ بہت اہم مسئلہ ہے اسے سمجھ لیجئے اچھی طریقے سے تھوڑا سا دماغ پر زور ڈالنا ہوگا دیکھئے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے زمانے میں عہد خلافت میں شام فتح ہو گیا عراق فتح ہو گیا ایران فتح ہو گیا مصر فتح ہو گیا اس کو کہتے ہیں دی فرٹائل کریسنٹ آف دی میڈل ایسٹ فرٹائل کریسنٹ بیشمار جو وہاں کے پیداوار چند ہزار تھے مسلمان فوجی صحابی جن کے ذریعے سے اللہ نے یہ بڑے بڑے ملک فتح کرا دی اب انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ ساری زمینے جو ہیں یہ سارے علاقے جو ہیں یہ سارے شہر جو ہیں یہ مال غنیمت ہیں مال غنیمت کے مطابق کیا ہے ون ففت تو سٹیٹ کو جائے گا بیت المال کو فور ففت جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گا جو مجاہدین ہیں ان میں تو ہمیں دیجئے زمینے حضرت عمر کے ذہن میں ایک بات آئی کہ اگر یہ سب کچھ ابھی تقسیم کر دیا گیا تو بعد میں آدھے والے مسلمانوں کے لئے کیا بچے گا نمبر دو یہ کہ یہ اتنی بڑی اب ہماری مملکت بن گئی ہے ہمیں سرحدوں پر چوکیاں بنانی ہوں گی مستقل فوجی رکھنے ہوں گے ابھی تک تو معاملہ آپ کو معلوم ہے یہ ایک کہ صرف والنٹیرز ہوتے تھے ہر مسلمان فوجی تھا مطالبہ آیا دس ہزار آدمی چاہیئے دس ہزار نکل گئے چلے گئے باقی آرام سے گھروں میں سوئیں لیکن آخری اتنی بڑی مملکت کی حفاظت جو ہے ڈیفنس کے لئے گویا کہ اب وہ ریاست کا تصور اس کے تقاضے جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں ان فوجیوں کی تنخواہیں کہاں سے آئیں گے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ یہ در حقیقت مال فی ہے مال غنیمت نہیں ہے مال غنیمت صرف وہ ہوگا جو این میدان جنگ میں محاذ جنگ پر حاصل ہوا ہو کلواریں ہیں زرہیں ہیں ڈھالیں ہیں یا بیڑیں بکریاں جو بھی سامان رسل گوشت کے لئے انہوں نے ساتھ رکھا ہوا تھا یا اوٹ تھے یا گوڑے تھے یا جو قیدی وہاں پر قید کر لیے جائیں گے میدان جنگ میں وہ غلام ہو جائیں گے اور جو بھی وہاں پر اگر کوئی عورت ہے تو وہ کنیز ہو جائے گی یہ نہیں ہے کہ سارا ایران اب قیدی ہو گیا اور ساری ایران کی عورتیں جو ہیں کنیزیں بن گئی اور سارا عراق جو ہے وہ بھی قیدی ہو گیا اور سب کے سب لوگ جو ہیں غلام ہو جائیں گے تقسیم کر دیے جائیں ایک ایک آدمی کے حصے میں ہزار ہزار غلام آ جائے گا یہ نہیں ہے بلکہ صرف جو ہے وہ غلام ہو کنیز ہو مال غنیمت ہو سب مال فیہ ہے مال فیہ کا حکم جو ہے قرآن مجید میں اٹھائیس میں پارے کے اندر آتا سورہ حسر میں وہ کل کا کل بیت المال کا ہوتا ہے اس میں کسی اور کا کسی مسلمان کا کسی فوجی کا مجاہد کا کوئی حصہ نہیں اس سے اب عالم اسلام میں عراضی کی دو مستقل قسمیں ہو گئی ہیں اس کو نوٹ کر دیجئے یہ ہمارے اکثر لوگ واقف نہیں ان چیزوں سے بالکل اشری اشری ملکیتی ہوتی ہے آجی کسی کی ملکیتی نہیں ہے وہ اسلامی ریاست کی ملکیت ہے اشری وہ زمین ہے جس جگہ کے لوگ بغیر لڑے بڑے ایمان لے آئے مثال کے طور پر مدینہ منورہ کے لوگ تھے حضور نے مدینہ کو فتح تو نہیں کیا تھا مدینہ والے تو خود جا کر حضور کو لے کر آئے تھے وہاں کی زمینیں اشری نہیں ملکیتی نہیں اشری کا مطلب کیا ہے وہ ٹین پرسنٹ یا فائی پرسنٹ وہ دیں گے اور باقی ان کا اپنا رکھیں اپنے پاس اسی طریقے سے لوٹ کر لی جائیں اس وقت دنیا میں یہ جو ملک ہیں انڈونیشیا ملیشیا یہاں کی ساری زمینیں اشری ہیں یہاں کبھی مسلمانوں نے فوج کشی نہیں کی یہاں کبھی جو ہے فتح نہیں کیا گیا انہیں مسلمان تاجر گئے اور ان کی تبلیغ سے یہ لوگی مان لے آئے یہ سب اشری زمینیں ہیں اشری زمینوں سے اشر یا نصف اشر لیا جائے گا بات ختم لیکن باقی جو بھی ملک فتح ہوا ہے بزور شمشیر اس کی زمینیں خراجی ہیں وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے بلکہ وہ حکومت کی ہے حکومت انہیں دے گی لوگوں کو کہ وہ اس کو کاشت کریں اور اس میں سے خراج and it can be 50% even وہ خراج جو ہے اس کی کوئی شرع نہیں ہے جیسے جزیہ کی کوئی شرع نہیں معاین خراج کی بھی نہیں ہے خراج اس اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ صرف فلان چیز اگر کاش کی جا رہی تو پر ایک اڑ اتنے روپے آپ سے لے لیا جائیں گا یا یہ کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مقاسمہ ہو جائے اس میں تقسیم کا کیا جائے کہ آدھا تمہارا اور آدھا اسلامی ریاست کا یہ ہیں خراجی زمینیں تو اسلامی ریاست میں میں نکتہ آپ کے سامنے بیان یہ کر رہا تھا کہ یہ ٹیکسیشن اور محصولات جو ہیں محاصل ان میں بڑا بنیادی فرق ہے مسلمان اور غیر مسلم کے بابین مسلمان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اسلامی ریاست کا نہ صرف وفادار ہے خیرخواہ ہے وہ اسے پروموٹ کرنا چاہتا ہے اس کے لئے اپنی جان دینے کو تیار ہے اس کی حفاظت کے لئے بلکہ اللہ تعالیٰ کے دین کو اور دنیا میں وسیع علاقے میں پھیلانے کے لئے اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس سے زکاة لی جائے گی عشر لیا جائے گا غیر مسلم سے خراج لیا جائے گا اور غیر مسلم وہ زمینیں بھی ہو سکتی ہیں جو چاہے وہ خراجی زمینیں ہیں اب وہ چاہے مسلمانوں کو دے دی گئی ہیں غیر مسلم وہاں نہیں رہے مسلمان کاشت کریں گے زمین خراجی رہے گی اور ایک دفعہ اگر وہ خراجی معین ہو گئی ہے تو وہ ہمیشہ کے لئے خراجی رہے گی وہ عشری میں تبدیل نہیں ہوگی اچھا اسی طریقے سے یہ موقع ہے تو آپ جان لیجئے دو اور اسطلاحات بھی زکاة کے بارے ابھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ زکاة لوگ لیے پھرتے تھے اور لوگ نہیں لیتے تھے لینے والا کوئی نہیں تھا قبول کرنے والا کوئی نہیں تھا اس میں سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ زکاة تو اسلامی ریاست لیتی ہے کہ کیسے سوال پیدا ہوا کہ لوگ لے کر پھر رہے ہیں کہ کوئی قبول کر لے اور وہ قبول کرنے والا کوئی نہیں یہ کیسے ہو گیا تو زکاة کے اعتبار سے بھی جو مال ہیں ان کی دو قسمیں کی گئی ہیں اموالِ ظاہرہ اموالِ باطنہ اموالِ ظاہرہ کیا ہیں یہ دکان ہے اس میں پانچ لاکھ کا مال پڑا ہوا ہے ظاہر ہے یہ کوئی تکھیوں میں چھپا کر تو نہیں رکھا گیا ہے کوئی گرین ٹرنکوں کے اندر تو نہیں سمال کر رکھا گیا ہے یہ گوڈاؤن ہے اس میں اتنا مال پڑا ہے یہ کارخانہ ہے اتنا انفرشت خام مال موجود ہے اتنا فریش پروڈکٹ موجود ہے اتنی روئی ہے اتنا دھاگا ہے یا اتنا دھاگا ہے اتنا کپڑا ہے جو بھی کوئی شئے ہیں وہ گویا کہ یہ اموالِ ظاہرہ میں سے ہے یا یہ کہ کسی کی بیڑ بکریوں گلہ ہے اتنے اس کے اندر بیڑے ہیں اتنی بکریوں ہیں سامنے ہیں سپاہی تو نہیں جا سکتی گئی اتنے اوٹھ ہیں وہ سامنے اموالِ ظاہرہ کی زکاة اسلامی ریاست لے گی ملجبر لے گی زبردستی لے گی پیسے پیسے کا حساب کر کے لے گی نوٹ کر دیجئے اموالِ باطنہ کو چھوڑ دیا گیا ہے والنٹری یہ کس قدر حکمت ہے ورنہ تو تحصیل دار جو ہیں زکاة کے وہ جاتے ہیں لوگوں کے تخیئے وہ دیڑ کر دیکھتے کہ یہاں تو کچھ نہیں چھپا ہوا ہے کہیں چار پائیوں کے اندر تو نہیں پائنٹریوں میں کوئی شیئے جو ریٹ رکھی ہوئی ہے کہیں کوئی دفیرہ کر کے گھر میں تو نہیں رکھا وہ نہیں قدر نہیں یہ چیزیں اموالِ باطنہ میں سے ہیں اب یہ والنٹری بیسز پر ہے اس کا تعلق جو ہے انسان کے اپنے ایمان سے ہے وہ ایمان اور اللہ پر اس کا یقین اگر ہے آخرت کا یقین ہے تو وہ خود دے گا وہ تو عبادت ہے عبادت کے طریقے سے اسے دینا ہے اس میں انہیں اختیار ہے کہ وہ چاہے تو وہ حکومت کو دے دیں اور چاہے تو خود دیں غربہ کو یہ اختیار موجود ہے اگر حکومت کو دیں گے تو ظاہر بات ہے کہ حکومت جو بھی اس کے مسائل اس کے اخراجات کے جو بھی ہیں منزیں ان میں خرج کریں گے لیکن اپنے طور پر دینا چاہیں کبھی وقت انسان کو ہوتا ہے کہ میں خود دوں اپنے ہاتھ سے دوں اگر اس میں کوئی خوشی کا احساس ہوتا ہے تو پھر غربہ کو تلاش کیجئے اور یہ شکل ہو گئی تھی حضرت عمر کے زمانے میں مالِ ذنیمت اتنا آگیا تھا اور اتنا تقسیم ہوا تھا کہ اب لوگ جو ہے وہ اپنے اموالِ باطنہ کی زکاة لے کر پھڑتے تھے اور کوئی ان کا لینے والا نہیں تھا کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں تھا اس لیے کہ اتنی خوشحالی پیدا ہو چکی تھی اب آئیے اسلامی ریاست کے اور سورسز کیا ہیں دیکھئے خمص مالِ غنیمت میں سے خمص مالِ فیہ پورا کا پورا مالِ فیہ اسے کہتے ہیں کہ جو غیر مسلموں سے کوئی شیح حاصل ہوئی ہو بغیر لڑے ہوئے ایسے ہی آپ نے الٹی میٹم دیا انہوں نے سرنڈر کر دیا لڑائی کی نوبت نہیں آئی اب جو کچھ بھی حاصل ہوگا وہ پورا کا پورا بیت المال کا ہے اس میں کسی کے کوئی مجاہد اور کوئی بھی ان میں جو لڑائی میں جو بھی حصہ لیتا اگر لڑائی ہوتی اس کا کوئی کلیم نہیں اسے فیہ کہتے ہیں فیہ کل کا کل بیت المال کا اور جہاں جنگ ہوئی اور اس کے نتیجے میں کچھ جو ہے مال زنیمت حاصل ہوا اس کا پانچ ماہ حصہ بیت المال کا اس کے علاوہ کنز اگر کہیں سے نکل آئے کسی کی زمین میں سے کوئی خزانہ کہیں کوئی دفن کیا گیا ہو وہ نکل آیا اتفاقا اس میں سے بھی خمس جائے گا بیت المال کا باقی اس شخص کا ہوگا جس کی زمین میں وہ برامد ہوا اسی طریقے سے رکاز مادنیات یہ علاقہ ہے یہ فلان قبیلے کا ہے یا فلان کا کی ملکیت ہے علاقہ اس میں سے اگر کوئی مادنیات نکلتی ہے اس میں سے بھی خمس اسلامی ریاست کا ہوگا باقی اس علاقے کے لوگوں کا ہوگا اسلام کا نظام جو ہے اس معاملے میں وہ مختلف علاقائی جو ہیں ان کی بھی جو ہے بہبود کو پیش نظر رکھتا ہے کہ وہ ان کے در حقیقت ان کے علاقے میں مال نکلائے یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر فضل ہے ان پر خاص ان کی اللہ کی عطا ہے لہذا وہ ان کی ملکیت قرار پائے گا اس کے علاوہ عشور تھے عشور ویسے تو بنا ہے عشر سے ہی اس لیے کہ یہ عشر کے حوالے سے تمام ہی ان طرح کے ٹیکسز کو عشور کہا جانے لگا امپورٹ ایکسپورٹ پر یہ موجود تھے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اسلامی ریاست میں زکاة کے بعد کوئی ٹیکس نہیں ہے یہ بڑا یعنی سمجھئے کہ آمیانہ سا خیال ہے ایسی بات نہیں ہے زکاة کا مین مقصد اس گیپ کو فل کرنا ہے بیٹوین دی ہیوز اور دی ہیو نوٹس وہ جو آگے نکل گئے اور جو پیشے رہ گئے اس گیپ کو فل کرنا اسے برنج کرنا زکاة کا اثر مقصد یہ ہے یہ گویا کہ سوشل سرویس کہ فالت عامہ کہ کوئی بھی بھوکا ننگا نہ رہ جائے کوئی شخص ایسا نہ ہو جس کے سر پر چھت نہ ہو یہاں تک کہ یہ معاملہ جو ہے غیر مسلموں کا بھی غیر مسلم جو ہیں کیونکہ بیت المال کے اندر ان کے جزیر کی رقم بھی آتی ہے لہذا اگر غیر مسلم بھی کوئی ایسا ہے کہ جو اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں رہ سکتا اسے امداد کی ضرورت ہے بیت المال سے اس کا وظیفہ ہوگا تو یہ تو در حقیقت کی فالت ہے عامہ جس کو ہم کہتے ہیں یہ اس کا ذریعہ ہے باقی ضروریات کے تحت جو ہے وہ تو ٹیکسس ہوں گے ان ٹیکسس میں سے وہ شور امپورٹ ایکسپورٹ اگر وہ مسلمان کا مال ہے جو ہمارا شہری ہے تو ڈائی فیصد اگر ہمارے ہی ملک میں رہنے والا غیر مسلم ہے زمی ہے پانچ فیصد اگر کوئی باہر کا غیر مسلم ہے ہماری ریاست کا نہیں ہے تو دس فیصد یہ غشل بن گیا لیکن یہ بھی تیش شدہ نہیں ہے کمی بیشی ہو سکتی ہے زکاة اور غشل جو ہے مسلمان پر زمین کا مسلمان کی زمین ملکیتی زمین سے وہ دسویں حصہ اور زکاة جو ہے وہ ڈائی فیصد وہ فکسٹ ہے اس میں کوئی کمی بیشی کا سوال نہیں لیکن انوشور کے اندر کمی بیشی ہو سکتی ہے مزید ٹیکسس بھی ذرائب کہلاتے ہیں لگ سکتے ہیں ان میں سے مستنب اس دور کا ایک بہت اہم ٹیکس جو ہے ایکسپورٹ امپورٹ کے ٹیکسس وغیرہ کی بات تو آ گئی اچھا اسی طریقے سے ایک شہر ہے اس کی مینسپلٹی ہے کارپوریشن ہے سڑکیں بنانی ہے ٹھیک کرنی ہے بجلی بجلی کا اتظام کرنا ہے وہ ٹیکس لگائے گی اس شہر میں باہر سے جو مال آ رہا ہے چونگی اس سے لی جا سکتے ہیں اسی طریقے سے یہاں سے تیار شدہ مال باہر جا رہا ہے اس کے اوپر ٹیکس ہو سکتا ہے پھر یہاں پروپرٹی ہے پروپرٹی ٹیکس ہو سکتا ہے اس کے تو یہ کہ بہرحال دیکھا جائے گا کہ ایک شخص کے پاس ایک ہی مکان ہے اس پر سرچوپانے کو اس کو ایگزپٹ کیا جائے جس کے پاس زیادہ ہیں اس سے زیادہ لیا جائے چھوٹا مکان ہے بہت کم شرع کے اوپر لیا جائے بڑے بڑے محلیں زیادہ بڑی شرعوں کے اوپر لیا جائے یہ تو دوسری باتیں دیکھیں بل فیل یہ ساری چیزیں جو ہیں لوجیکلی ضروری ہیں ذرائب کہتے ہیں ان ٹیکسوں کو جو مزید لگائے جائیں اس اعتبار سے انکم ٹیکس کے بارے میں آپ سیز کروں میں اسے حرام نہیں کہتا لیکن واقعہ یہ کہ جس شکل میں یہ اس وقت دنیا میں قائم ہے خاص طور پر ہمارے ملک میں تو یہ بہتی لانتی قسم کا ٹیکس ہے اس میں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ میں نے ایک مقالہ پڑھا تھا آپ سے کافی پراری بات ہے کوئیس سال پرانی سید نزرت حسین بخاری جو چیف ایگزیکٹیف تھے جو ہیدری انٹرنیشنل فائننس کے انہوں نے مقالہ لکھا تھا ٹیکس آن انکم ورسس ٹیکس آن پروڈیوس ایند پوزیشن یہ بنیادی فلسفہ سمجھ لیجئے ایک ہے انکم پر ٹیکس لینا ایک ہے ٹوٹل پر ٹیکس لینا انکم میں آپ کو حساب کرنا پڑے گا پچھلے سال آپ کا سٹارٹنگ کیپٹل کیا تھا اس کے بعد آپ نے کیا گوایا یا کمایا آپ کو نفع ہوا یا نقصان ہوا اس کا پورا حساب اب اس پر انکم جو ہے وہ معین ہو گئی اس سے آپ نکال لیے اور ایک شکل یہ ہے کہ صاحب آپ نے گوایا یا کمایا ہم نہیں جانتے زکاة کا معاملہ کیا ہے پچھلے سال آپ کے دکان میں دس لاکھ کا مال تھا دس لاکھ پر ہم نے لے لیا تھا آج آپ نے پانچ لاکھ گوا دیئے پانچ کرے گئے تو پانچ پر دیئے دینا ہی دینا ہے زکاة کا معاملہ یہ ہے وہ تو ٹوٹل پر ہے اس کا انکم سے لاؤس سے سلے سے کوئی تعلق نہیں اور سید نزد حسین صاحب نے یہ ثابت کیا تھا اپنے مقالے میں اگرچہ میں اسے پورے طور سے سمجھ نہیں پایا تھا کہ براٹری کی سبجیکٹ ہے انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو انکم ٹیکس ہے اس کے نتیجے میں انفلیشن بڑھتا ہے اور ٹیکس آن ٹوٹل پروڈیوس اور پوزیشن اس سے انفلیشن کم ہوتی ہے یہ انہوں نے آداد و شمار سے بھی اور دلائل سے ثابت کیا تھا تو میرا نتیجے اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ انکم ٹیکس کو بھی میں حرام نہیں کہتا یہ جو کورپریٹ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں اب ظاہر بات ہے کہ ان کے ہاں انکم کا حساب رکھنا وہ تو رکھنا ہی ہے انہیں ان کے شیئر ہولڈر سے انہیں تیہ کرنا ہے کہ کیا کمائی ہوئی ہے کیا ہمیں دینا ہے کیا ڈیویڈن ہمیں ڈیکلیئر کرنا ہے وغیرہ تو وہاں حساب ہوتا ہی ہے اور ان کے لمبے چوڑے پورے نظام ہوتے ہیں لیکن فرض کیجئے یہ غریب دکاندار جو ہے چھوڑا ہے مال لے کر بیٹھا ہوا ہے اب آپ اس سے کہیں حساب لاؤ اور اگر تمہارے پاس حساب نہیں ہے تو پھر ہم اپنی مرضے سے جتنا چائے لگا دیں گے نتیجہ کیا نکلتا اب یا تو وہ بھی اپنا کسی کرر کو رکھے کسی ایک آنٹڈ کو رکھے ہر شہے کا آمد و خرچ کا پورا حساب رکھے اور یہ سب کا سب جو ہے نون پروڈکٹیو خرچ ہو رہا ہوگا میں جو زمانے میں پریکٹس کرتا تھا یہی مسئیمت مجھے محسوس ہوتی تھی یا تو آپ ہر مریض کو جو کچھ دیا ہے اتنی گولیاں فلاں دیں اتنا یہ دیا اتنا مکسچر دیا اتنے پیسے لیے اس کی رسید کاٹیں ویری فائبل ہونا چاہیے انکر ٹیکس والوں کے نزدیک صرف وہ ایک آنٹ جو ہے وہ قابل حکمات ہے جو ویری فائبل ہے تاکہ آپ نے فلاں مریض کو یہ دیا تھا اتنے پیسے لیے تھے جا کر اسے پوچھا جا سکے فلاں تاریخ کو واقعیتا تم دوا لے کر آئے تھے اور اتنے پیسے تم نے دیا تھے اب یہ حساب کتاب رکھنے کے لیے ایک جنرل پریکٹیشنر ہے اس سے تو پھر ایک آنٹنٹ رکھنا ہوگا اور اس کو کیشئر رکھنا ہوگا نہ معلوم کتنی مسئیمت اور کائے کے لیے بیکار لاحاصل اور نہیں رکھ رہے تو جو چاہا اس کے اوپر جتنا بڑا جوتا چاہا مار دیا یا پھر یہ ہے کہ آدمی جھوٹا بنے جھوٹے حرف دے اپنی آمدنی کم دکھائے یا یہ کہ جو اسیسمنٹ وغیرہ کہنا جو کچھ ہوتا ہے ہمارے ملک میں وہ آپ کو معلوم ہے اس اعتبار سے یہ جو انکم ٹیکس ہے خاص طور پر یہ چھوٹے بزنسمنٹ جو ہے بیچارے دکاندار ٹائپ ان کے لیے یہ لانت بن گیا ہے جھوٹ مولنے پر آمادہ کرنے والا اور جھوٹا حلف اٹھانے والا لیکن یہ ہے کہ بڑے لوگوں پر اگر بڑی کمپریوں کے اوپر اگر یہ ہو بھی تو اس کے در کوئی حرج نہیں ہے اس میں کوئش حرام کی نہیں ہے مباہات کے اندر داخل ہیں اگرچہ جیسا کہ میں نے حرص کیا جب یہ خراج اگر آ جائے اب پاکستان کی زمینوں کے بارے میں ایک نا آئی ہے یہ ساری خراجی زمینیں اور یہ بات قاضی سناؤلہ پانی پتی نے کہی ہے جو پچھلی صدی کے ہندوستان کے سب سے بڑے محدث سب سے بڑے مفسر سب سے بڑے فقیح سب سے بڑے مفتی سب سے بڑے مرشد سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے بہت بڑے آدمی انہوں نے لکھی یہ کتاب مالا مدہ من ہو اور اس میں لکھا یہ فقہ کی سبجھئے پرائیمر ہے فقہ کا جو ہمارے ہاں کے سارے دینی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے دی پرائیمر قائدہ ہے فقہ کا کہ جو دیوبندی بریلوی دونوں میں حرفی میں اہلِ حدیث کے ہاں نہیں پڑھائی جائے گی شیعوں کے ہاں نہیں پڑھائی جائے گی لیکن حرفی جو ہیں ان کی مدارس کے اندر چاہے وہ دیوبندی ہو چاہے وہ بریلوی ہو لکھا پورے ہندوستان میں کوئی زمین اشری نہیں ہے لہذا میں اشری اشری کے مسائل ہی نہیں لکھتا خامخواہ طلبہ کے ذہنوں پر بوجھ ڈالنا کہے کو جبکہ اشری زمین ہے ہی نہیں بدقسمتی سے پاکستان میں آ کر مولانا مفتی محمد شفی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے میرے نزدیک ان سے بہت بڑی خطا ہوئی انہوں نے پاکستان کی زمینوں کو اشری قرار دیا ان کے نزدیک خراجی ہیں اشری ہے ہی نہیں اشری کا وجود ہی نہیں تو پاکستان کہاں سے وجود میں آیا ہندوستانی کی برامت ہوا ہے نا لہذا یہاں پر انہوں نے لکھ دیا یہ کہ یہ اشری زمینے ہیں اشری زمینے ہیں تو ملکیتی ہیں لہذا ان کے بیٹے نے تقی عثمانی صاحب نے تو جو اپیلیٹ بینچ تھا شریعت اپیلیٹ بینچ آف سپریم کورٹ جو آج کل بھی سن رہا ہے سود کا معاملے والا کل میں بھی دیکھ کر آیا ہوں وہاں پہ ان کی کاروائی کا مشاہدہ کر کے آیا ہوں تو اس کے اندر بیٹھ کے انہوں نے فیصلہ کر دیا کسی زمینے دار سے ایک انچ زمین بھی آپ نہیں لے سکتے کوئی مزید ذریعی اصلاحات اس ملک میں نہیں ہو سکتی جب تک یہ فیصلہ قائم ہے شریعت کورٹ کے اپیلیٹ بینچ کا سپریم کورٹ کا اپیلیٹ بینچ یہ غنیمت ہے اور ان کا جو ہو گیا جو ہو گیا جو ہو گیا غیوب خان کے زمانے میں پھر بٹو کے زمانے میں چلیہ ہم کنڈون کرتے ہیں یعنی کہ وہ بھی واپس دی جائیں زمینے نہیں لیکن یہ ہے کہ آئندہ نہیں لے سکتے اس کا توڑ کیا ہے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ زمینیں خراجی ہیں تو کسی کی ملکیت ہے ہی نہیں ملکیت کے بارے میں ہے کہ ہاں صاحب یہ اینک میری ہے آپ مجھ سے نہیں لے سکتے ہاں آپ خرید لیں مجھ سے یا یہ ہے کہ میں آپ کو حدیعہ کر دوں زوردستی مجھ سے نہیں لیں گے وہ تو چوری شمار ہوگی ناکہ ہوگا جو بھی ہوگا اسی طریقے سے ملکیتی زمین آپ نہیں لے سکتے کسی کی لیکن جب ملکیتی ہے ہی نہیں ساری جو ہے یہ امت مسلمہ کی مجموعی پیدا مجموعی ملکیت ہے تو ان کے اوپر جو ہے نیا بندوبستہ اراضی ہو سکتا ہے اور یہ جب تک خلافت عثمانیہ برقرار تھی انیس سو چوبیس تک شام بھی چونکہ ایک صوبہ تھا خلافت عثمانیہ کا شام کے جو اس زمانے میں بعد میں صدر بنے ہیں اور وہ ایکزائل میں آ کر ابو زبی میں مقیم تھے تو جنرل امتیاز صاحب جو اس زمانے میں جو کہ وہ بھٹو صاحب کے ساتھیوں میں سے تھے جب زیاؤلق صاحب آئے ہیں تو پھر وہ یہاں سے ملک سے فرار ہو کر وہ بھی ابو زبی کے اندر مقیم تھے انہوں نے مجھے وہاں بتایا کہ شام کے صابق صدر نے بتایا ہے کہ انیس سو چوبیس تک شام میں جنظام جو تھا وہ یہ تھا کہ زمینے سب سرکاری ہیں کسی کی انفرادی نہیں اور سرکار کی طرف سے ملتا ہے صاحب اتنا علاقہ آپ کو دیا جا رہا ہے کاش کرنے کے لئے آپ اس میں سے اتنا خراج ہمیں دیں گے اور وہ بھی موروسی نہیں یہ نہیں ہے کہ باپ اگر کاش کر رہا تھا تو اس کے بعد اس کا بیٹا خود بخود اس کا مزارے بن گیا موروسی مزارے جو کہلاتی نہیں باپ کے بعد اثر نو جو ہے وہ فرمان حکومت ایشو کرے گی کہ یہ فلاشت کے نام اب زمین ہے اور اس سے خراج لیا جائے گا خراج کے ذریعے سے اتنی آمدنی اس ملک میں ہو سکتی ہے کہ پھر انکرن ٹیپس کی حاجت ہی نہیں رہے گی سرے سے ہو بھی تو بڑی بڑی کمپنیوں کے ادھے ہیں اسی طریقے سیلس ٹیکس کا معاملہ غلط نہیں ہے حرام نہیں ہے اس میں بھی بات یہ رکھنی چاہیے کہ جو بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں ان کے اوپر نہ ہو مستثنہ ہو بلکہ انہوں تو سب سے نائز کیجئے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے امیریکہ میں بھی سب سے نائز دیا ملک ہے فلاور ہے یہ سب سے نائز دوتے ہیں سعودی عرب میں سب سے نائز دیں چینی سب سے نائز دیں تو سب سے نائز کیجئے لیکن اس سے اوپر کی چیزیں خاص طور پر جیسے جیسے لگیوریس آئیٹم آتے چلے جائیں ان پر بھاری سے بھاری ٹیکس جو ہے لگایا جائے سیل ٹیکس ان میں کوئی حرج نہیں تو یہ چیزیں مباہات کے دائرے میں آتی ہیں رکھنے کا معاملہ چھوٹے کاروباری لوگوں کے لئے بہت غلط ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کو اگر رکھنا بھی ہو تو بڑے جو بڑی فرمے ہیں لیمیٹڈ کمپنیز ہیں ان کے بڑے بڑے آفس ہیں ان کے اکاؤنٹس ہیں اور انہیں وہ رکھنے پڑتے ہیں اس لیے کہ پبلک لیمیٹڈ کمپنی ہے تو انہیں تو دیکھو ہر حساب ان کا جو ہے اس کو دیکھا جائے گا اس کی جانچ پرتال ہوگی بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں کہ جو میرے علمیں تھیں اس محصولات کے زمانے میں کے وہاں محصلے میں میں نے آپ کی سامنے رکھا